حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انسار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تذزیر لے کر کے حاصر ہوا ہوں ناظرین اگرامی علگ علگ طرح کی ویڈیوز آئی ہیں جس پر تفسرہ ضروری ہے میں تفصیلات میں ہی چلا جاتا ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جنہ حباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین اگرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے نیچے اس کی تفصیلات ہیں میں نے ایک آغاز ہو چکا ہے جن کے وعدے ہیں وہ وعدے پورا کریں اور آپ لوگ بڑھ چڑھ کر کے اس میں ضرور حصہ لیں آئیے ناظرین اگرامی سب سے پہلے مدیہ پردیش میں جس شخص نے یا جس سیریل کلر نے ہنگامہ مچایا ہے گوشتہ دو تین دنوں سے اس کی بات کرتے ہیں یہ جو سرڈھا پہ بیٹا ہوا ہے دیکھیں اور وکٹری کا نشان بھی دکھا رہا ہے کس قدر بے شرم یہ سیریل کلر ہے راجدانی بھوپال سے اس کو گرفتار کیا گیا اسٹونمن کے نام سے یہ بدنام کہیں یا مشہور کہیں اس نے زلا ساغر میں دو دن میں بعض ذرائع کے مطابق چھے لوگوں کا قتل کیا ہے اور جس میں چار سیکریوٹی گارڈ بھی بتایا جا رہے ہیں ہر واقعے میں اس کا ایک ہی طریقہ تھا اپنے شکار کی سر پر ہتوڑے پتھر یا موٹے ڈنڈے سے وار کرتا تھا اور صرف رات میں سو رہے لوگوں کو ہی نشانہ بناتا تھا ریاست کے وزیر داخلہ نیروتم مشرا نے کہا کہ ریاست کے ساغر شہر میں تین چوکے داروں کے قتل کے ملزم نے جمعیرات جمعہ کی درمیانی شب بھوپال میں ایک اور چوکے دار کا قتل کر دیا ملزم کو جمعہ کی صبح بھوپال میں موبیل فون کی لوکیشن کی بنیاد پر گریفتار کیا گیا ہے مشرا نے میڈیا کی نمائندوں سے کہا کہ مدیہ پردیش کے ساغر میں سیریل کیلنگ کے معاملے میں پولیس نے ملزم کو بھوپال سے گریفتار کیا بھائی قیف نازدی گرامی ایک بلائنڈ مڈر تھا اس نے صاف اور واضح طور پر جو ہے اعتراف کیا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس قدر جو ہے اس نے پوری طرح سے خوف کا ماحول بنا دیا تھا پورے مدیہ پردیش میں اور لگاتار ہتوڑوں سے مار کر کے قتل کر رہا تھا بہیک ہے پولیس نے اس کو گریفتار کر لیا ہے اب دیکھنا ہے کہ اس سلسلے میں کیا مزید تفصیلات آتی ہیں اور کیوں اس نے سب جرائم کیے کیا وجہ تھی نازدی گرامی آئیے میں آپ کو ایک ویڈیو بتاؤں اس وقت کہ یہ ویڈیو آپ دیکھ کر کہ ضرور تھوڑی بہت مسکرات آپ کے چہرے پر بھی آئے گی کہ اگر آپ بہت ہی سنجیدہ انداز میں بیس سڑک پر ریپورٹ کر رہے ہیں ہوں اور خریب القتم ہو آپ کی ریپورٹ اور ایک شخص بیچ میں فوری آ کر کے ٹوکے اور اڈرس پوچھے اور وہی اڈرس جس اڈرس پر وہاں موجود ہے تو آپ کو کیسا لگے گا جہاں ریپورٹر کو تو بہت زیادہ غصہ آیا ہے اس نے ضبط سے کام لیا لیکن اس کو دیکھنے کے بعد چونکہ میری فیلڈ کا ہے مجھے مسکراہت ضرور آئی آپ اس کو دیکھیں میں لوٹتا ناظر کرام آپ کو بتا دوں کہ شہر سری نگر میں کچھ دنوں پہلے پولیس نے بھی ایک ٹویٹ میں یہ ہدایات تمام جو ٹو ویلرز ہیں ان کو دی تھی کہ وہ اگر سری نگرسٹی میں ٹو ویلرز لا رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی سکوٹی ہو بائیک ہو اس کے آگے لال چوک کتا دوبرا لال چوک نہیں ہے بھائی آپ یہ ہیں نا لال چوک کیا ہے جانگر چوک جانگر چوک وہ آگے ہے وہاں سے اس سائیڈ گزر جائے پہنچ گئے آپ ناظرین اگرامی دنیا میں اس وقت کلائمیٹ جس انداز میں چینج ہو رہا ہے ماحول چینج ہو رہا ہے ماحولیات بدل رہے ہیں اس میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ درختوں کی کٹائی آج جو ہے آسمان سے بولتی بلڈنگیں تیار ہو رہی ہیں سمنٹ گارے کے اور انسان اپنی رہائش کے لیے لگاتار درختوں کو کٹ رہا ہے اسے میں ایک بہت ہی افسوسناک ویڈیو آج سامنے آئی کہ ایک ایسے درخت کو کٹا گیا جس میں بہت سارے پرندے اپنے گھونسلے بنائے ہوئے تھے اس کٹنے کی وجہ سے بہت سارے پرندے جو ہے وہ مر گئے ہیں حلاق ہو گئے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے جہاں بہت زیادہ تفسرہ کیا اور انسانیت کے اس افسوسناک عمل پر جو ہے افسوس کیا وہیں پر لوگوں نے کہا کہ اگر درخت کسی مجبوری کی وجہ سے گرایا بھی جا رہا ہے تو درخت کو پہلے ایک بار چک کر لے کہیں اس میں کسی پرندے کا گھر اور گھونسلہ اور اس کے آنے والی اولاد تو نہیں ہیں اس لئے کہ جو ہے درخت وہ جو ہے پرندوں کی گھونسلے ہوا کرتے ہیں ان کے گھر ہوا کرتے ہیں ایک بہت ہی افسوسناک ویڈیو سامنے آئی ہے ناظرین گرامی بھارت کی کسی علاقے کی ہے لیکن کس علاقے کی اس کی وضاحت نہیں کی گئی ہے ناظرین گرامی آپ کو معلوم ہے ریاستے کرناٹک میں کندڑا اسکول کی ٹیشٹ بک میں جو آٹھویں جماعت کی ہے اس میں ایک چاپٹر ہے ساورکر کا اور اس ساورکر کے سلسلے میں بہت ساری باتیں جہاں بیان کی گئی ہیں اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ جب جیل میں بند تھا تو بلبل پرندے پر سوار ہو کر کے اس کے پنکھوں پر سوار ہو کر کے بھارت آتا تھا اور پھر اس کے بعد واپس لوڑ جاتا تھا ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ حضم کرنے والی کی بات ہے کیا ہے آپ لوگ جان لیں لیکن اسی کو شموگا میں ایس ڈی پی آئی سے وابستہ ایک شخص نے میمز اور کارٹون بنا کر کے شیئر کر دیا جیسے ہی شیئر کر دیا اب اس کے خلاف جو ہے معاملہ درج کر لیا گیا ہے شموگا میں کسی نے اس کے خلاف معاملہ درج کروایا ہے ویہے کیف میمز بنانے اور اس وقت جو صورتحال ہے نازدگرامی ساورکر کو لے کر کی تو آپ جانتی ہیں کیا لیکن اس حالات میں یہ نوجوان شرارت کرنا نہیں چھوڑ رہے ہیں اس کے وجہ سے قانونی شکنجے میں پھنستے جا رہے ہیں کچھ دن کے لئے صبر کر لینا چاہیے ہمارے نوجوانوں بہر کیف آئیے نازدگرامی اب بات کرتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج بین الاقوامی ہوای اڈے پر دلی میں اچانک لطف حمسہ کی دو تیارے منسوخ کیا جانے کے بعد مسافروں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا بلکہ مسافروں نے جب اپنے اپنے گھر والوں کو اطلاع کر دی کہ جو ہے دونوں تیارے منسوخ کر دیے گئے ہیں تو ان کے گھر والے بھی آج ہنگامہ کھڑا کر دیا پہنچ کر کے لگ بگ دیر سو کے قریب فیملیز کے گھر والے آ گئے ظاہر سے بات ہے کہ ائرپورٹ میں بہت زیادہ سیکرورٹی سسٹم ہوتا ہے اور یہ بین الاقوامی ہوای اڈا تھا اس طرح عوام کے جمع ہونے کے بعد صورتحال بگڑ گئی اور لوگ اوبجیکشن بھی کرنے لگے تو اس درمیان میں مہا جو کچھ بھی ہوا اس کو جو ہے پولیس افسر نے جو ہے بیان کرنی کی کوشش کی ہے اس کو ہم لوگ سن لیتے ہیں کہ آخر کیا صورتحال پیدا ہوئی تھی آج دلی کے بین الاقوامی ہوای اڈے پر بیتی رات بارہ بجے ہم لوگوں کو سوچنا ملی تھی کہ دو فلائٹس جو کہ لفتانسا کی فلائٹس ہیں ایک فرانکفرٹ کے لیے اور مینک کے لیے وہ ساڈنڈی کیانسل ہو گئی تھی اور جس میں لگ بگ چار سو پیسینجرز کو ٹرابل کرنا تھا تو ان کے جو ریلیٹیوز ہیں دیوار ایجیٹیٹڈ جب ان کو پتا چلا کہ اچانک سے فلائٹس کیانسل ہو گئی ہے تو دیٹساو کی آس پاس لوگوں کی بھی ٹرمینل 3 کے آس پاس گیٹ کمبروان کے پاس ہی خٹا ہو گئی تھی تو جیسی ہمیں سوچنا برابت ہوئی ہم لوگ انہیں تین فرم کر کے موقع پہ پہنچے اور ہم نے within 15 minutes we defuse the situation اور ہم نے یہ کوشش کی سب سے پہلے ہماری کوشش یہی تھی priority پہ کی channel of communication open ہو سکے between the airlines and the passengers so that channel of communication was opened and the situation was brought under control and we ensured کی اس ساری situation کی باوجود جو چھتیس flights ہیں جو کی نائٹ کے ساتھ نائٹ کے لئے سکیلیو تھی وہ پروپرلی فلائی کر سکے لوگ اپنی destination پہ جا سکے اور ہم نے ساتھ ساتھ ہی انشور کر دیا تھا کہ ہم نے روڈ ڈائیوٹ کر دیا تھا کہ جو کی باقی کی پیسینجر سارے ہیں اے ائرپورٹ پہ ان کو کوئی بھی آسو بیدھان آدھا کیوں ایسے مہردہ آل کس کی چلے ہیں کیوں ان کیوں ان کی فلائیٹ لے فلائٹس بیسیکلی cancel ہوئی تھی کیونکہ لپتان سکے جو پائلٹس ہیں world wide they have gone on a one day strike so that was the major issue for the cancellation of the flights ناظرین گرامی ایک اور ویڈیو آ جائی ہے ارجنٹائن سے کہ قریب سے گولی چلاتا ہے لیکن گولی آخری وقت میں نہیں چل پاتی اور جس پر چلائے جا رہا ہے کوئی معمولی خاتم نہیں ہے یہ ارجنٹائن کی نائب صدر ہے کرشتینا فرنینڈیس فرنینڈیس اچانک جان لے وہ حملے میں بال بال بچ گئی ہے اور آخری وقت میں گولی نہ چلنے کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ملزم کو گریفتار کر لیا گیا ہے لیکن ایک ملک کی نائب صدر کرشتینا کے خریب اتنی بھیڑ اور سیکرٹی گارڈ ہونے کے باوجود قاتل اور ملزم وہاں تک کیسے پہنچا اس بات کو لے کر کہ الالک چیزیں ہو رہی ہیں لیکن اس سے ایک صاف اور واضح طور پر پتا چل گیا کہ جب آپ کے مقدر میں موت نہیں ہے تو پھر بندوخ کی گولی بھی آپ کو کچھ بگاڑ نہیں پاتی دیکھیں آخری وقت میں اتنی قریب سے گولی چلاتا ہے قاتل لیکن گولی نہیں چلتی ہے آئیے ناظرین اگرامی اب بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے آج کل بے روزگاری کے درمیان میں روزگاروں کو یا روزگاری کی تلاش میں جو لوگ ہیں ان کو لوٹنے کی کوشش ہو رہی ہیں پولیس افسران کے ساتھ کھڑے ہوئے جس شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اریسہ یمپی مہاراشتہ دلی مختلف علاقوں میں فیک کال سینٹر کے ذریعے سے لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے گیارہ افراد کو گریفتار کر لیا گیا ہے اور یہ لوگ کرتے تھے کہ ٹاٹا یہ انڈیا کے نام سے کمپنی میں جاب دلانے کے نام پر لوگوں کو فون کرتے جو بے روزگار تھے اور ان سے ریجسٹریشن فیس کے نام پر پیسہ اصول تھے یونی فارم کے نام پر فیس اور ایکشٹرا تو اس طرح سے جو ہے ایک پورے گینگ کو جو کہ جو ہے فیک کال سینٹر کے ذریعے سے لوگوں کو لوٹ رہا تھا اس کو گریفتار کیا اٹھارہ موبیل دو ڈیبیٹ کارڈ اور بھی بہت سارے جو فرجری ڈاکومنٹس تھے اس کو جو ہے ضبط کر لیا جانے کی بات پولیس نے کہی ہے آئیے ناظرین گرامی ان دور میں سیلری نہ ملنے کی وجہ سے یا ماہانہ مشاہرہ جس کو کہتے ہیں وہ نہ ملنے کی وجہ سے ایک خصوصی کارخانے کے سات افراد نے زہر پی کر کے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے بعض لوگوں نے زہر پی کر کے بعض لوگوں نے دوسری طریقے اختیار کر کے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے مدیہ پردیش کی ان دور سے آرہی خبر ہے اب ان تمام لوگوں کو یہاں کے ایک خصوصی اور سرکاری ہسپٹل میں زیری علاج لیا گیا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت بھارت کی زمینی سطح کی صورتحال کیا ہے ایک تو جاب نہیں ہے جاب نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے جاب کے نام پر لوٹیرے زیادہ ہو چکے ہیں تو دوسری جانب جن کے پاس جاب ہے ان کو سیلری نہیں مل رہی ہے لیکن ان تمام بنیادی جو عام لوگوں کی متوسطی طبقی کا لوگ جو جوج رہا ہے اس پر جو ہے بحث کر کے ان کے مسائل کو حل کرنے کی یا لوگوں کی توجہ دلانے کے لئے میڈیا کو اب فرصد بھی نہیں ہے اس لئے کہ وہ مدارس میں اور مدرسے میں تعلیم کے نام پر دہشتگردی ڈھوننے کے لئے نکلا ہے پورا کا پورا میڈیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں بہیک ناظرین اگرامی آئیے بی جے پی ایک اور لیڈر نے ایک بچے کو خریدنے کی کوشش کی ہے جس کو جو بی جے پی سے نکال دیا گیا ہے فیروز آباد کا کارپریٹر بتایا جا رہا ہے فیروز آباد منسپل کارپریشن کا اس نے جو ہے سات مہنے کی ایک بچے کو خریدنے کے لئے ایک لاک اسی ہزار روپے خرچ کیے تھے اور اس کے بعد دھڑ لیا گیا کہ اس طرح آپ بچوں کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں جب پتا چلا کہ یہ بی جے پی کا لیڈر ہے کارپریٹر ہے تو بی جے پی کا کام صرف یہ ہو رہا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو پارٹی سے نکال باہر کر رہی ہے لیکن اس سے بی جے پی ایک تو بدنام ہوئی رہی ہے لیکن اس سے صاف اور واضح ہوتا ہے کہ کس طرح کرمنل مائنڈ کے لوگ اس وقت بی جے پی کے مختلف عہدوں پر فائز ہوئے ہیں بالخصوص لیڈران میں بے قیب ناظرین گرامی یہ شخص کی شناخس اس وقت جو ہے راکیش شنکوار کے طور پر ہوئی ہے جو کارپریٹر ہے اس کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے امیڈیٹ ایفیٹ کے تحت جو ہے اس کے خلاف معاملہ درجکر کی کاروائی کرنے کی بعد بھی سامنے لائی جا رہی ہے بے قیب ناظرین گرامی مجھے ہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ کو اسے ملاقات ہو السلام علیکم وآلہ 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 عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو